اور نیکی کی دعوے دیتا ہے بظاہر اس کو فسانے کیلئے تو وہ جو طریقہ سیدان اپناتا ہے تو اس کی پہجان کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر اس خیال خیر میں خوشی ہو اور خوف نہ ہو اس میں عجلت ہو جلدبازی ہو اور اس میں تحمل اور اتمنان نہ ہو اور اس خیال خیر سے بے خوفی ہو اس سے خوفی بیدا ہوتی ہو اور اس سے آخرت سے گفلت پیدا ہوتی ہو آخرت کے متعلق بصیرت اور یاد پیدا نہ ہوتی ہو آخرت کی یاد نہ ہو اس میں بصیرت نہ ہو بلکہ آخرت سے گفلت ہو تو وہ خیال یقیناً شیطانی ہے اور اگر اس کے خلاف ہو کہ اس کے ذریعے سے بندے کے دل میں خوف ہو اس خیال خیر سے بندے کے دل میں خوف ہو اور عجلت کے بجائے اس میں تحمل اور اتمنان اور سکون ہو اور بے خوفی کے بجائے اس میں خوف ہو بندے کو اور پھر آخرت سے گفلت کے بجائے آخرت کی یاد ہو تو پھر وہ خیال رحمانی ہے اور جو خوشی کا ذکر ہوا کہ اس سے خوشی پیدا ہوتی ہو یعنی کہ خوف کے بجائے خوشی پیدا ہوتی اس سے مراد وہ ایک آرام ہے ایک قسم کا آرام ہے وہ خوشی ایک قسم کا آرام ہے جس میں بصیرت نہیں ہوتی ورنہ عامالِ صالحہ پر بھی خوشی ہوتی ہے مگر اس خوشی میں بصیرت ہوتی ہے اور وہ خوشی ایک میرالِ انداز کی ہوتی ہے اور وہ خوشی محدود مواقع پر ہوتی ہے تو یہاں جو شیطان کی طرف سے خیالِ خیر میں جو خوشی آئے گی وہ خوشی بے بصیرت اور ایک گناہ پر جس طرح کی خوشی ہوتی ہے اس طرح کی خوشی ہوگی اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قَالَ اُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا فِي خَمْسِ مَوَادِ جلدباتی شیطان کی طرف سے ہے اجلت شیطان کی طرف سے مگر پانچ جگہ اوپر تزویز البکری اذا عدلہ کر وَقَضَاءُ الدَّئِنِ اذا وجبت وَقَضَاءُ الدَّئِنِ اذا وجبا وَتَزْهِيدُ الْمَيِّتِ اذا مَاتا وَقَرَضَائِفِ اذا نَزَلَا وَتَوْبَةُ الزَّمْ بِعْزَاءُ تِنَابَا کہ پانچ چیزوں میں جلدبازی ہوتی ہے اور پانچ چیزوں کے علاوہ جو ہے جلدبازی وہ شیطان کی طرف سے اگر عمر ہو جائے بالکہ حورت لڑکی کی عمر ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کی جائے اگر قرض آ جائے قرض ہو سر پہ تو اس کو عدا کرنے میں جلدی کی جائے اور میت ہو جائے تو اس کے تدہیز و تقفیر میں جلدی کی جائے مہمار آ جائے توبہ کرنے میں جلدی کی جائے تو یہاں پر پانچ چیزوں میں جلدی کرنا کے حکم ہے اور اس کے علاوہ جن کاموں میں جلدی ہوتی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور یہاں پر جو خوف فرمایا گیا پچھلے بات میں خوف سے مراد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا اس بات پر ڈر ہو بلکہ اس بات پر ڈر ہو کہ میں اس بات جو میرا ارادہ ہے جو خیال ہوا ہے جو خیال خیر آیا ہے اس پر کاما حق ہوں وہ عمل کر سکوں یا نہ کر سکوں اور اگر عمل کر لیا تو وہ عمل خدا کے دربار میں مقبول ہوگا یا نہ ہوگا یہ خوف اور بصیرت سے مرادی ہے کہ بندہ اچھی طرح سے گوھر و تعمل کر لے کہ یہ خیال خیر اور اچھا ہی ہے یا شر اور برا ہے اور پھر یہ بھی امید کر لے کہ اس خیال پر سواب کی امید ہے یا نہیں تو یہ ہو گیا طریقہ خیال خیر اور خیال شر میں پہچاننے کا جو مختصر طور پر یہاں ذکر کیا گیا ہے موسیقی